دیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو جب 1799 میں انگریزوں نے شہید کر دیا تو ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر ایک بریٹش کمانڈر نے کہا سلطان کی شہادت اس بات کی علامت ہے کہ ہندوستان پر اب ہمارا خبزہ ہو گیا اس کے بعد انگریزوں نے 1800 میں دلی پر چڑھائی کی اور دلی پر خبزہ ہو گیا خبزہ ہونے کے بعد شاہ عالم جو بادشاہ تھے اس وقت اس سے انگریزوں نے یہ بات لکھوائی کہ مخلوق اللہ کی ہے ملک بادشاہ کا اور حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ تین جملے اس نے لکھوائے جب انگریزوں نے یہ لکھوائے لیا کہ حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا ایسے حالات میں جب پادشاہ بھی سرنڈر ہو گیا تھا انگریزوں کو اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی دلیری کا صوبود دیتے ہوئے 1807 میں جہاد کا فتوہ دیا کہ اس وقت مسلمانوں پر جہاد لازم ہے جہاد کا فتوہ سن کر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی یہاں سے حقیقت میں آزادی کی لڑائی شروع ہوئی جن لوگوں کا آزادی کی لڑائی میں نام لیا جاتا ہے یہ سب بہت بات کہیں جب آزادی کی لڑائی شروع ہوئی تھی تب یہ سب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے آزادی کی لڑائی شروع ہوئی شاہ صاحب کے جہاد کے وقت 1807 میں اور گاندھی کی پیدائش ہے 1869 نہرو کی پیدائش ہے 1889 کانگریس سب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی 1885 میں واللپ بھائی بٹیل پیدا ہوئے تھے 1875 میں سباش چندربوز پیدا ہوئے تھے 1897 میں لال بہادر شاستری پیدا ہوئے تھے 1904 میں بھگت سنگھ پیدا ہوئے تھے 1907 میں چندر شکھر پیدا ہوئے تھے 1906 میں ان سبھی نے دیش کے لئے اپنی زندگیاں خربان کی لیکن یہ سبھی مہا پورش بہت باد میں پیدا ہوئے یہ سارے وہ نام ہیں جنہیں آج تارک میں فریڈم فائٹر کی حیثیت سے لوگ جانتے ہیں یہ کوئی بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جس تک شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کا خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں دنیا بھولا چکی ہے میڈیا تو چھوڑو مسلمان بھی بھول گیا پھر بھکتوں کا کیا کہنا وہ تو اپنے لوگوں کا ڈنکہ پٹے گئے کچھ لوگ ہیں اتحاس کو مٹانے والے اپنے لوگوں کو اتحاس میں دلچسپی ہی نہیں ورنہ ہر چوراہے پر آپ کے پتلے ہوتے ہم کو پتلوں کی دنیا تو نہیں بسانا ہے لیکن دیش کے لئے اپنی زندگی خربان کرنے والے دیش کے لئے اپنی جان نچھاور کرنے والے مہا پروشوں کو بھولنا بھی تو ان کے ساتھ ایک غداری ہی ہے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسی خستیوں کو ہمیشہ سے عمر رکھنے کی پرزور کوشش کریں آئیے وہ کچھ گنے چنے نام جانتے ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی شروع کی اور شہید ہو گئے اور ان شہیدوں کو سازشن اتحاس سے مٹایا گیا اور ہم بھول گئے انگریزوں کے خلاف اٹھنے والی پہلی آواز نواب سراجد دولہ شیر محسور ٹیپو سلطان شہید حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حضرت سید احمد شہید حضرت مولانا ولایت علی صادق پوری ابو زفر سراجدین محمد بہدر شاہ زفر علامہ فضل حق خیرابادی شہزادہ فیروز شاہ مولوی محمد باکر شہید میگم حضرت محل مولانا احمد اللہ شاہ نواب خان بہدر عزیزن بیگم شاہ عبدالخادر لدھیان وی حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی حضرت مولانا محمد خاسم نانو تو وی حضرت مولانا رحمت اللہ قیرن وی شیخ الحین حضرت مولانا محمد الحسن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری مولانا برکت اللہ بھوپالی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ سہبان الہن مولانا احمد سید دہلوی حضرت مولانا سید خوسین احمد مدنی سید الاحرار مولانا محمد علی جوہد مولانا حسرت مہانی مولانا عارف حسوی مولانا عبو الکلام رئیس الاحر مولانا حبیب الرحمان لدھیان وی ڈاکٹر سیف الدین کچلو امریت سری مسیح الملک حکیم اجمل خان مولانا مزرول حق مولانا زفر علی خان اللامہ انعیت اللہ خان مشرقی ڈاکٹر مختار احمد انساری جنرل شہنواز خان حضرت مولانا سید محمد میاں مولانا محمد حفظ الرحمان شہر وی حضرت مولانا عبدالبری فرنگی محلی خان عبدالغفار خان مفتی عطیق الرحمان عثمانی ڈاکٹر سید محمود خان عبدالسمت خان رفی احمد خدوائی یوسف مہر علی اشفاق اللہ خان بیرسٹر عاصف علی حضرت مولانا عطاولہ شاہ بخاری مولانا خلیل الرحمان لدھیان وی عبدالقیوم انساری ان تمام حستیوں کے علاوہ لاکھوں مسلمانوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا ہے یہ آپ کا حق ہے کہ یہ جانکاری سارے بھارت ورش میں بلکہ ہی پوری دنیا میں فیلہ دیں جائے ایسے ہی مہت مکون جانکاری کے لیے لگاتا ہے دیکھتے رہیں اور سبسکرائب ضرور کریں ایسے ایسی ٹوینٹی پور کیلئے میں ازران آس